اسلام علیکم فیورز آج میں حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ تو جیسے میں نے مینچن کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز تو اگر ہم جیسے میں پہلے بھی بتاتی ہوتی ہوں کہ جو ٹاپکس ہیں یہ کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور یہ ہر اگزیم کے لیے پی پی ایسی کا ہے اس میں بھی جنرل ناللیج آتا ہے کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ آتا ہے پاکستان افیرز میں بھی اگر ہم دیکھیں اس میں بھی ایک جو ہے وہ کوششن اس طرح سے آتا ہے تو اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ایم سی کیوز وغیرہ کی بھی پریپریشن ہو جائے گی انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی کیا امپورٹنٹ نیوز ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے جو پرائیم نیسٹر ہیں بینجامین نیتن یاہو سیکرٹلی وہ سعودی عربیہ کے دورے پہ گئے سنڈے کو اب جو میٹنگ ہے وہ کس کس کے درمیان ہوئی بنجامین نیتن یاہو اسرائیل کے پرائیم نیسٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو مائک پومپیو ہیں یو ایس کی طرف سے اور ساتھ میں سعودی عربیہ کے جو کنگ سلمان ہیں تو بیسیکلی جو اپ ڈیٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس دورے سے پاکستان پہ کیا اثرات ہیں اور کیا فرق پڑے گا پاکستان کو تو فرنڈز نیتن یاہو سیکرٹ سیکرٹلی جو ہے وہ سعودی عرب وزٹ پہ گئے اور جب یہ پوری دنیا میں پاکستان سمیت یہ بات چل رہی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر پریشر ڈرال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں تو جب یہ بات چل رہی تھی لیکن تب سامنے سے کوئی چیز کو جو ہے وہ فیکٹ کو کوئی مانتا نہیں تھا لیکن اب چونکہ جو سیکرٹ میٹنگ ہوئی اور اسرائیلی میڈیا نے یہ ظاہر کیا اس طرح سے تو جتنی بھی ڈھکی چکی باتیں تھی وہ سامنے آ گئی ہیں ساری جو منافقت تھی وہ سامنے آ چکی ہے اب یہ جو دورہ تھا یہ اس وقت ہوا جب سعودیہ میں مائک پومپیو وہاں پر پہلے سے پہنچ چکے تھے اب مائک پومپیو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہیں یہ کرنٹلی ایز ای سیکٹری آف سٹیٹ جو ہے وہ یو ایس کے سرف کر رہے ہیں تو یہ ایم سی کی اس کے لئے بھی امپورٹنڈ ہے ٹھیک ہے تو مائک پومپیو وہاں پہنچ چکے تھے اس کے بعد جو ہے نیتن یاہو بھی سیکرٹلی وہاں چلے گے محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں ان سے ملاقات ہوئی ان تینوں کی اور یہ جو ملاقات تھی یہ کون سے سٹی میں ہوئی نیوم سٹی ہے ایک سعودیہ کا وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ملاقات اصل میں کیوں ہوئی اور پاکستان کے لئے بھی ہترے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ سمجھ لیں کے بج گئی ہیں کہ ایک چیز اب یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ عرب ورلڈ کے اندر پاکستان کے بارے میں نفرت یا جو ویزا کینسلیشن ہے پاکستانیوں کے لئے اور پاکستانی ورکرز کو بھی نکالنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا اور پاکستان کی فوج کو سعودی عرب سے نکلوانے کی تیاری یہ تمام کی تمام چیزیں اسرائیل کے کارڈ پر ہیں اب اب دیکھیں کہ اسرائیل نے کتنا کمال کا کھیل کھیلا ہے تو یہ وہ منافقت تھی یہ وہ ڈھکی چھپی چیز تھی جو سعودی عربیہ بھی اور سارے پاکستان کو مطلب اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ اسرائیل کو تقسیم کر لیں لیکن اب چونکہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب جو بائیڈن آئے تو انہوں نے ایک ہی بات سٹیٹمنٹ دی کہ میں محمد بن سلمان کو چھوڑوں گا نہیں ان کو سزا دوں گا اور سزا دینے کا مطلب ہے کہ پورے کنگڈم کو سزا دینا اب یہ کس معاملے میں بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنا بھی پہلے بہت ضروری ہے اس کا بیگراؤنڈ تھوڑا جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی تو فرنڈز اس کی وجہ جو ہے وہ کشوگی مرڈر ہے کشوگی جو ہے وہ کیا تھا ایک کانٹریبیوٹنگ کمیونیسٹ فور دا وشنگٹن پوست وز کلڈ سوڈی آرابیا تو جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ کو ہم آگے بھی تھوڑا ذکر کریں گے تو ریپورٹ کے مطابق سوڈی آرابیا وز ریسپونسیبل فر کشوگی مرڈر سوڈی قراؤنز پرنس محمد بن سلمان شوڈ بی انبیسٹیگیڈر فاریس پوسیبل رول ان آرڈرنگ تو یہ وہ وجہ تھی جس کے وجہ سے جو بائیڈن آئے اور انہوں نے ان کو تھریٹ کیا تو اب جب کنگ سلمان انہوں نے دیکھا کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے ترقی کے طیب اردگان سے فوراں رابطہ کیا ان سے کہا کہ چلیں جی لڑائی حتم کرتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ حتم کرتے ہیں اور طیب اردگان نے بھی پوزیٹیو ریسپونس دیا اور اس طرح سے ان کی ڈسکشن ہوئی اب یہاں پہ ایک اور ایم سی کیو آپ کو بتاتی چلوں تیب اردگان جی کون ہے تیب اردگان تو یہ کرنٹ پریزیڈنٹ آف ترکی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا ایک اور ایم سی کیو جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ سودیہ نے کیا کیا کہ سودیہ کے جو منسٹر آف فارن افیئرز ہیں ایم پورٹنٹ ایم سی کیو فیصل بن فرحان آل ساود جو کہ کرنٹلی سرف کر رہے ہیں منسٹر آف فارن افیئرز انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ قدر کے ساتھ آپ پوری طرح تعلقات جو ہے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں ہم جی ساری لڑائی حتم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ کشوگی والا معاملہ کھلنے والا ہے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ مل جائے یا اس طرح سے آپ جو ہے یہ سو دیا اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں پہلے جو ہے وہ ترقی کے ساتھ ریلیشنشپ اچھے کرنے کی کوشش کی پھر قطر کا کہا تو اس صورتحال کے اندر جو بائیڈن کے حلاف نتن یاہو نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے جب سعودی عرب کا جو ان کا سیکرٹ لی ابھی سنڈے کو دورا ہوا تھا نکلنے سے پہلے امریکہ کی جو ایران کے ساتھ ڈیل تھی اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا لہٰذا ہم ہر چیز اب ریپیٹ ہوتے نہیں دینا چاہتے یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے کہا کہ جو ہے وہ ڈریکٹلی ہم کیا کریں گے حملہ کریں گے جا کے ایران پر یہ ڈیل ان کے ساتھ کر کے ان کو ڈیٹھ سو ارب ڈالر دے کر یہ چیزیں ہمیں قابل قبول نہیں تو اب ایران پر حملہ ہوگا اور پوری تیاری ہوگی یہ اصل میں انہوں نے اعلان کیا نتنیہہو نے جب وہ سعودی عرب سے دورے سے ان کی واپسی تھی تو تب ہی انہوں نے جو بائیڈن کو کلیرلی جو ہے وہ بتا دیا اپنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ڈونٹ ری جوائن ایران ڈیل اب ہم بات کر لیتے ہیں کشوگی اسیسینیشن کی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ محمد بن سلمان جو ہے وہ بچنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں ریلیشنشپ بنا رہے ہیں تو جو کشوگی کا مرڈر ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ایک جنرلیس تھا سعودی عربیہ میں ہوا تھا اور سی آئی اے جو ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ان نے کہا کہ اس کے مرڈر میں جو ہے نا وہ سعودی کراؤن پرنس کا جو ہے وہ ہاتھ ہے اس میں ٹھیک ہے تو کشوگی کا یہ جو معاملہ تھا اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں اب فرنس بات یہ ہے کہ جو بائیڈن اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے پوری طرح سے اسرائیل کی مرضی کے بغیر امریکہ میں کوئی صدر نہیں آ سکتا ٹرامپ کو لانے والا بھی اسرائیل تھا اور اس کو ایران پر حملہ لیکن اس نے مستقبل کے اندر وہ یہ یقین دہانی کروا رہا تھا کہ اگر آپ مجھے جتوا دیں تو میں معاملہ تیہ کر دوں گا تو یہ تو صورتحال پیش آئی لیکن اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پومپیو اور ٹرمپ نے مل کر مدد کی تھی محمد بن سلمان کو بچا کر جو سی آئی اے سے ان کی کشوگی والی فائل کھل گئی تھی اس کا بیگراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ یہی تھا کہ جو یو ایس کا کشوگی ہے اس کا مرڈر ہوا تھا سعودیہ میں اور اس میں کراؤن پرنس کا ہاتھ ہے تو کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پومپیو اور ٹرمپ نے اس کو مدد کی سی آئی اے سے بچا کے جو فائل کھل گئی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اب ایک طاقت ہے اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں تو اسرائیل ہمیں بچا لے گا آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پوری طرح سے معاملات تیہ ہو چکے ہیں یہ نتن یاہو کا کوئی پہلا وزٹ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بے شمار وزٹ ہو چکے ہیں ایون کے سعودی عرب کے بھی لوگ اسرائیل آتے جاتے ہیں لیکن یہ بس صرف بریک نہیں کی جاتی لیکن اب چونکہ معاملات مکمل طور پر تیہ ہو چکے ہیں تو اب میڈیا پہ یا اس طرح سے صرف آپ سب کو اعلان ہوتا ہوا نظر اب پاکستان کے لیے حال سے بات کرتے ہیں اب پاکستان پہ سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے بھی جو ہے پریشر ڈالا امریکہ کا بھی ہم پر پریشر ہے تو اب اس صورتحال کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ تو تسلیم کرنے جا رہا ہے کہ اسرائیل اب یہ جو ہے جب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو اب یہ پاکستان کے حلاف آپ کہلیں کہ بڑے لیول پر کھیل ہوگا اور آنے والا جو وقت ہے جو فیوچر ہے اسرائیل پوری طرح سے پاکستان پر دباؤ ڈالے گا دیکھیں اگر محمد بن سلمان کو بچا لیا جاتا ہے اسرائیل بچا لیتا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو پاکستان پر دباؤ ڈالنا کابو کرنا یہ سب جو ہے وہ عرب کنٹریز آگے کرتے ہوئے نظر آئیں گی تو اب اگر ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کریں تو فرنڈز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ عرب کنٹریز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اب ایک گرینڈ آلائنس بننے جا رہا ہے گرینڈ آلائنس وہ گرینڈ آلائنس یہ ہے کہ اس کو سعودی عرب لیڈ کرے گا اور تمام جو عرب ریاستے ہوں گی اس گرینڈ آلائنس کے نیچے کام کریں گی اس میں انڈیا بھی شامل ہوگا اور یہ جو گرینڈ آلائنس کام کرے گی ترکی کے حلاف بھی کام کرتے ہوئے نظر آئے گی ایران کے حلاف بھی کام کرتے ہوئے نظر آئے گی اور پاکستان کے حلاف اور ایون کسی حد تک یہ چائنہ کے حلاف بھی کام کرتا ہوا گرینڈ آلائنس آپ کو نظر آئے گا تو پاکستان کے حلاف اگر کام کرے گا تو آٹومیٹیکلی چائنہ کے حلاف بھی کام کرتا ہوا نظر آئے گا اب جو سعودیہ ریبیا کا نیم سٹی ہے اس کے سعودیہ کے وہ حالات نہیں ہیں ان نے جو 2030 کا پلان کیا تھا کہ یہاں پر جی روبوٹک سسٹم ہوگا ٹوریزم فہاشی بدکاری یعنی کہ تمام چیزوں کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے لیکن جو ہے یہ نہیں ہو سکا تو اب جب اسرائیل کا یہاں پہ اصل کردار کیا ہے اسرائیل یہ کام کرنے جا رہا ہے کہ نیم سٹی کے بہت زیادہ جتنے بھی پروجیکس اور کانٹریکٹس ہیں وہ خود لے گا اور جو بھی کمپنیز وہاں پہ امریک کی لباس میں کام کر رہی ہیں امریکہ کے لئے کام کر رہی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کریں گے پالیسیز کنٹرول کریں گے یعنی کہ اسرائیل کی فوجیں آپ کہہ لیں کہ نیم سٹی میں آ کر بیٹھ چکی ہیں اور یعنی وہ سعودی عربیہ آ کر بیٹھ چکی ہیں صرف ان کو مکہ اور مدینہ داہل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اب فرنڈز ان کا اگلا ایجنڈا جو یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے فلان بند کرنا یہ وہ سارا اب تمام کی تمام جو سعودی عربیہ کے اندر ایون امام کعبہ اگر حطبہ دیں گے وہ جو شاہی خاندان کے طرف سے آتا ہو اس میں بھی سعودی عرب کا یہ انپوٹ ہوگا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے اندر اسلام کا یا کوئی سود کے حلاف کوئی اس طرح کی بات ہو اب ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ پتہ چلے گا کہ سعودی عربیہ کا کیا انفلونس ہے اور اس وقت اسرائیل اس کو کس طرح ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو اب آنے والے وقت میں پاکستان پر جی پڑھنے جا رہا ہے پریشر اور اتنا شدید پریشر ہوگا اتنا شدید کہ آپ بھول جائیں گے کہ معاملات کیا ہیں اور دیکھیں اس چیزے ہمیں ایک بات تو سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان کا فیوچر نہیں ہے عرب کنٹریز کے ساتھ اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مطلب وہ جا چکے ہیں اور وہ صرف اور صرف اب انہوں نے دھمکیا دینی ہے اور اب پاکستان پر دنیا بھر کا سب سے ہترناک ترین پریشر آنے والا ہے پاکستان کے لیے کہلیں کہ ہترے کی گھنٹیاں جو ہے وہ بچ چکی ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنا بھرپور اس میں رول پلے کر رہا ہے سعودی عربیہ ٹوٹلی اسرائیل اس کو کنٹرول کر رہا ہے امریکہ کو بھی اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ پاکستان پر بہت آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے بہت دنیا بھر کا پریشر جو ہے وہ پڑھنے والا ہے تو فرنڈز یہ تو تھی آج کی ویڈیو اپ ڈیٹس بھی تھی اور جو ہے جو آج کل حالات چل رہے ہیں وہ بھی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کومنٹس کے تھوہ اپنے ویوز شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو فرنڈز ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئی حبر کے ساتھ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ